تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے زیادہ غلام جس نے خریدے وہ امام سجاد تھے عجیب تاریخ کے عوراق میں یہ باتیں سب تھائیں فرمایا جس نے سب سے زیادہ غلام خریدے وہ امام سجاد اور جس نے سب سے زیادہ غلام آزاد کیے وہ بھی امام سجاد فرمایا بیس ہزار کے قریب امام سجاد نے غلاموں کو آزاد کیا یہ وہی غلام تھے جو آزاد شدہ تھے پھر جا کر چھٹے امام کے شاگرد بن گئے یعنی احسان کرتے تھے مولا اور غلام بھی کیسے غلام ایک شخص کہتا ہے مدینہ میں بارش پرسنا بند ہو گئی کئی دن گزر گئے لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا لوگ پیاس میں اور تشنگی میں اور قہتی میں آگئے اور دعائیں کرنے لگے کسی نے کہا ہو سہرہ میں چلتے ہیں اور تین دن دعائیں کرتے ہیں استسقا دعا پڑھتے ہیں خدا شاید بارش کو برسا دے لیکن پڑھتے رہے پڑھتے رہے بارش نہیں برسی کہ اتنے میں لوگ رونے لگیا اے خدا تمہاری رحمت کو کیا ہوا اے خدا اپنی رحمت کو کیوں نہیں برسا تھا یہ شخص کہتا ہے میں بازار سے گزر رہا تھا ایک کالا حبشی غلام تھا جس نے لوگوں کے گریہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسوں بے آئے یہ کسی کنارے پر گیا نگاہ کو رحمت الہی کی طرف بلند کیا ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ اس غلام کے آسموں کو دیکھ اور لوگوں پر بارش برسا دے کہ بس غلام کا کہنا تھا بادلوں نے تیزی سے آنا شروع کر دیا اور بارش نے برسنا شروع کر دیا کہ میں پریشان ہوگئے کہ ہبشی غلام آئے لیکن اتنا صاحب ایک کرامت ہے لوگ خوش آئے کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے کہ میں نے تو دیکھ لیا یہ غلام تھا اس کی دعا میں اتنا اثر تھا اور اس بھی دعا قبول ہوئی ہے میں نے اس غلام کا پیچھا کیا کہ غلام جاتا کہاں آئے پیچھا کرتا گیا کرتا گیا ایک مرتبہ دیکھا یہ ذین العابدین کے گھر کے اندر داخل ہوا میرے آقا کے گھر میں داخل ہوا میرے مولا کے گھر میں داخل ہوا اس نے تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک دی امام نے دروازہ خودا کہا مولا آپ کے گھر میں ایک ہبشی غلام آیا امام نے کہا میرے بہت غلام ہیں اگر ہو سکے میں اس غلام کو آپ سے خریدنا چاہتا ہوں امام نے کہا اگر وہ آنا چاہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں آتا ہے کہ کون سا غلام ہے اس نے غلاموں کو دے گا مولا یہ غلام ہے امام نے کہا اسے لینا کیونکہ جتنی قیمت کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں جو کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں امام نے کہا اس کو لینا کیوں چاہتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا تھا جب بارش نہیں برس رہی تھی اسی غلام نے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو قبول کر دیا امام کہتے ہیں اگر لینا چاہتے ہو تو میں آزاد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اتنا غلام کو سننا تھا اس نے نگاہ آسمان کی طرف پھر بلند کی کہ خدا میں ریاکاری کرنا نہیں چاہتا تھا یہ ریاکاری کی بلا کہ مالدار میں بھی ریاکاری کی نشانیاں ہیں اور آج کل متقیوں میں بھی ریاکاری کی نشانیاں ہیں کوئی اپنی تقوی کو ریاکاری کا باعث بناتا ہے کوئی اپنی شاعری کو ریاکاری کا باعث بناتا ہے کوئی اپنے مال اور اچھے کاموں کو ریاکاری کے لیے چوز کرتا ہے اس نے کہا خدا میں دکھانا نہیں چاہتا تھا میں نے لوگوں کا گریہ دیکھا میں نے لوگوں کا تڑپنا اور بلبنا دیکھا اس لیے میں نے دعا کی تھی تو بارش برسا دے اور کہنے لگا خدا اب اس زندگی کس کام کی کہ چوتھے امام بھی کہہ رہے ہیں کہ میری دربار سے چلا جا خدایہ میری موت کو قریب کر دے کہ اتنا کہنا تھا وحی سے اس کی روح نکلی اور وحی پہ وہ غلام گر گیا یہ کرامات ہیں مولا زین العابدین کی غلاموں کی تو تصبر کرو خود زین العابدین کی شخصیت کیا ہوگی خود امام سجاد کا مرتبہ کیا ہوگا تمہیں کل بھی کہ چکا یہ القاب ہم نے نہیں دیئے یہ القاب لوگوں نے دیئے کسی کو زین العابدین کسی کو باقر العلوم یہ القاب تھے جو اماموں کو لوگوں نے دیئے یعنی عوام میں یہ کردار حاصل کیا لیکن پھر اسی بات پہ آتے ہیں مقصد حیات کیا ہے احل و بیت ہم سے کروانا کیا چاہتے ہیں فرمایا وہ طرز زندگی وہ ساختار اور وہ بناوٹ جو اللہ پسند کرتا ہے اسی ساختار میں اگر مومن رہے تو یہ علی والا کہلائے گا مقصد حیات احل و بیت یہ تھا اس کائنات میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو حکومت اس حکومت میں ایسے جوان پائدہ ہوں ایسی خواتین پائدہ ہو جو کردار علوی رکھیں یعنی ایک قبیلہ اور اشیرہ احل و بیت کا آپ دیکھیں بنو حاشم اسی بنو حاشم سے مسلسلہ اسے بچے پائدہ ہو رہے ہیں اتنے امامزادیں آپ کو ایران میں ملیں گے اتنے امامزاد عراق میں ملیں گے اتنے شہدہ ان کی سیرت پر چلنے والے ملیں گے کیوں ایران میں خمینی پائدہ ہوتے ہیں کیوں ایران میں آیت اللہ بحجت پائدہ ہوتے ہیں کیوں تمام تک ابھی سوچا آپ نے اتنے مراجع اتنے علماء اتنے عرفاء اتنے صاحب کرامت علماء صرف ایران میں کیوں ہیں یقیناً کچھ اس سرزمین میں آئے وہاں کی تربیت میں کوئی ایسی چیز آئے وہاں کے کلچر میں کوئی ایسی چیز آئے ہاں برے لوگ بھی آپ کو ملیں گے بدکار بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گے لیکن آپ کو اچھی شخصیات آئے انہوں نے ایک تصور کو لیا وہی تصور امام خمینی ولایت فقی کا تصور کہ کائنات میں حکومت الہی کو قائم کیا جائے یہ حکومت ایک تسلسل کا نام آئے جب تک ہم تسلسل کو برقرار نہیں رکھتے میں سادہ مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے سلوات پڑے محمد و آل محمد